لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہاراتھ میں مہاراتھی بولی جانے والے دیش کے ٹکڑے ہم دیش سے الگ ہونے کی تھوڑی بات کر رہے ہیں ہم تو اسی پرانت میں سے ایک الگ اسٹیٹ جاتے ہیں تاکہ ہم یہاں کے لوگوں کے کلچر یہاں کے لوگوں کی بھائشہ یہاں لوگوں کی ضرورت کے حساب سے سرکار چلے جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرے ایک ہماری چھوٹی سی مانگ ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا سامانے آدمی بمبئی جا کے سیکریٹیریٹ سے اپنا کام کرا سکتا ہے نہیں کرا سکتا کوئی سننے کو تیار نہیں ہے ان کی بات تو ہمارا سیکریٹیریٹ ویدھر میں ہی ہو ہماری بات سنی جا آپ مثال دیکھ لیجئے آپ مہاراتھی کے سٹیٹ کے دو ٹکڑے نہیں کرنا چاہتے میں کہتا ہوں کہ ہندی بولی جانے والے تین چار بڑے پرانتوں کو بھاگ کر کے سات ہندی بھاشی راجے بن گئے کسی کو اتراز نہیں ہوا تو اگر مراتھی بولنے والوں کے دو راجے ہو جائیں جس میں برائی کیا ہے کل آپ گرف سے کہہ سکیں گے مراتھی بولنے والوں کے دو راجے ہیں بھارت تو ہم دیش سے الگ کوئی دیش بنانا نہیں چاہتے ہیں ہم دیش دروہی نہیں ہیں ہم دیش کے غدار بھی نہیں ہیں ہم اسی سے ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جس میں ہماری مرضی کے حساب سے ساشن چلے اور اس شاسن میں کسان خوشحال رہے کسان ہمارا اندر آتا ہے اس کو آپ خوشحال نہیں رکھیں گے تو پورے پرانت میں خوشحالی پورے راجے میں خوشحالی نہیں آئے گی